اسلام علیکم نیوزر ٹی وی میں علی اسمان کی جانب سے خوش آمدید بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کا انہوں نے جو نئی جج جو ہے عائشہ ملک ان کو تائنات کرنے کی منظوری جو دی ہے اس کے بعد وہ اب سپریم کورٹ کی جو ہے بقیدہ طور پر جج جو ہے وہ بن جائیں گی اس سے قبل وہ لہور آئی کورٹ میں دو ہزار بارہ سے جو ہے ایز جج جو ہے وہ سرب کر رہی ہیں تقریباً دس سال جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جو اپنی تمام تر خدمات ہیں وہ دی ہیں دو ہزار بارہ میں ان کا انتخاب جو ہے وہ لہور آئی کورٹ میں ایز جج جو ہے وہ کیا گیا تھا تو تقریباً ان کے مارچ دو ہزار بائیس میں جو تھے وہ ان کے دس سال جو ہے وہ پورے ہوتے تھے لیکن ہم یہی کہیں گے دس سال سے کچھ ماہ کم جو ہے انہوں نے لہور آئی کورٹ کے لیے جو ہے اپنی تمام تر جو ہے وہ خدمات دی ہیں ان کی مخالفت کافی کی گئی لیکن اس کے باب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے گلزار احمد وہ جو ہے ان کو اب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بشرتے کہ وہ اب سپریم کورٹ میں پہنچنے میں چند قدم جو ہے وہ دور ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اس وقت جو تمام تر بڑے اخبارات ہیں نہ صرف پاکستان کے بلے دنیا کے جو اخبارات ہیں انہوں نے بھی ان کے سپریم کورٹ کے اندر بڑی عدالت کے اندر منتخب ہونے کے جو ہے بڑی خبر بنا کے نہ صرف شائع کیا ہے بلکہ عالمی سطح پہ جو خاص طور پہ سیلیبیٹریز ہیں انہوں نے بھی اس بات کسرا ہے کہ یہ پاکستان کا جو ایک مصبت چہرہ ہے اس طور پہ پاکستان کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جج ہے وہ آگے آنے والے سالوں میں جو ہے ایز ای چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے سرب کر سکتی ہیں ایشہ ملک کی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے کراچی اس کے بعد لہور اور اس کے بعد امریکہ اس سے زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ اپنی حاصل کی ابتدائی تعلیم کا ان کا جو کچھ حصہ ہے وہ امریکہ میں بھی گزرا اس کے بعد انہوں نے جو اپنا بی کام ہے وہ بھی یہاں سے کیا کراچی سے اس کے بعد ان کی جو دیگر تعلیم کی بات کی جائے تو پاکستان کالج آفلا جو ہے لہور میں وہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی جو لہ کی تعلیم ہے وہاں سے مکمل کی اس کے بعد یہ یو ایس سے چلی گئی وہاں سے جو وہاں کی ٹاپ خاص طور پر مشہور لہ کا سکول ہے ہارورڈ یونیورسٹی وہاں سے یہ انہوں نے اللم کیا اس کے بعد یہ پاکستان واپس آئی اور یہاں پہ آکے لہ کی اپنا صرف پریکٹس کی بلکہ ایک مضبوط وکیل کے طور پر بھی یہ سامنے آئی مختلف فرمز کے اندر انہوں نے اپنی خدمات بھی سرانجام دی تو یہ ایک اچھی وکیل بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنا جو ہوم ورک تھی ہمیشہ سے یہ مکمل کرتی تھی ان کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے بعد ان کے جو اگر بچے بتائیں تو تین بچے ہیں ان کے ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے جو ہے ان کے پاس اس وقت جو ان کی بتایا جاتا ہے کہ جو اولاد ہے اس میں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے ان کے بہت سارے جو کیسز ہیں انہوں نے بھی عالمی شہرت بھی حاصل کی اور جو عالمی خبارات ہیں ان کے کیسز ان کی بھی زیند جو ہے وہ بنتے رہے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جب وہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی تو اس میں ان کا ایک فیصلہ جو تھا وہ نہ صرف عالمی خبارات کی زیند بلان بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو خواتین کے لیے خاص طور پر جو زیادتی کے کیسز تھے اس میں جو ڈاکٹر تھے جس طرح ان کا معاینہ کیا جاتا تھا ٹو فنگر سسٹم جو تھا اس کو انہوں نے ختم کیا اور کہا کہ جو جدید سائنسی تقاضے ہیں جو لیبارٹریز ہیں ان کے اندر جو خواتین ہیں ان کا سائنسی خطوط پر جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے تاکہ خواتین کو زیادتی کی خواتین ہیں ان کے ساتھ مزید جس طرح کا یہاں پر زیادتی کے لیے ان کو چیک کیا جاتا ہے مزید خواتین کے ساتھ زیادتی نہ ہو یہ ان کا فیصلہ کافی بڑا تھا اس کے علاوہ بھی خواتین کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر خواتین کے میرٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو فیصلے ہیں وہ یہاں پر دے رکھے ہیں خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی ان کے فیصلے جو ہے وہ عالمی سطح پر شورت جو ہے وہ پا چکے ہیں بشرتکین کے بہت سارے فیصلے ہیں بڑے بڑے سیکٹرز کے خلاف یہ فیصلے جو ہے بغیر کسی دباؤ کے جو ہے وہ دیکھ چکی ہیں سپریم کورٹ میں آنے سے قبل بھی ان کے مخالفت جو ہے بہت سیری جو بار کونسل تھی وہ کر چکی تھی جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عیشہ ملک کے حوالے سے یہ لاہور ہائی کورٹ میں خاص طرح پر وہاں کے جو رپورٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی دسپلن ہے خاص طرح پر جو بکلا بغیر تیاری کے جو ہے ان کی عدالت کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ اکثر شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طرح پر وہ لوگ جو کہ اپنی تیاری کر کے نہیں جاتے آگے ڈیٹس مانگتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی کہ جو کیس ہے اس کو جو ہے آگے لے کے جایا جا سکے لیکن ان کی عدالت میں جانے سے پہلے یا شکٹی یا آگے ڈیٹھ ڈلوانے سے قبل جو ہے مکلا کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ جو میڈم ہیں وہ ان کی جو ہے وہ نہ صرف سزنشت کریں گی بلکہ ان کی جو بات ہے یہاں پہ نہیں مانی جائے گی تو ان کا کافی سارے کیسز جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں انہوں نے بہت سارے جو وہاں کے جو ججز ہیں ان سے نہ صرف زیادہ رفتار میں انہوں نے لہور ہائی کا کوڈ میں فیصلے کیے بلکہ کئی جو ججز ہیں ان سے ان کے یہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے جو اپنے فیصلے ہیں وہ زیادہ کر رکھے ہیں تو اندہ چند سالوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو جو میں اگر کہوں گا تو دو بہترین ججز جو ہیں وہ ملنے والے ہیں جو کہ چیف جسٹس کی طور پہ جو یہاں پہ سرب کریں گے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ لہور ہائی کورٹ میں ایز چیف جسٹس سرب کر رہے تھے جو کہ اب سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ چند سالوں سے جو جسٹس جو ہیں وہ سرب کر رہے ہیں وہ بھی کافی قوانین اور اس کے بعد ان کی پاسداری اور خاص طور پہ ڈسپلن کے حوالے سے کافی سٹکٹ رہے ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ سپریم کورٹ میں ایز چیف جسٹس جو ہے تو سرب کرنا ہے اسی طرح ایشہ ملک جو ہیں یہ کیونکہ پاکستان کے اندر اگر چیف جسٹس بنتی ہیں تو یہ دنیا کی پہلی خاتون جو ہے مسلم خاتون ہوں گی جو کہ ایز چیف جسٹس جو ہے کسی مسلم ملک کے اندر ایز مسلم خاتون جو ہے وہ سرب کریں گی تو اب جب یہ تائنات ہوں گی تو دو ہزار تیس میں جا کے یہ جو ہے ایز چیف جسٹس جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ سرب کریں گی تو ان کے لیے نہ صرف یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی بلکہ یہ پاکستان کا بہت اچھا تاثر جو ہے ابھی سے ان کے بارے میں جو ہے جس طرح کی ہیڈ لائنز نہ صرف جو پڑوسی ملک ہے ان کے بڑے بڑے اخبارات جو بھارت کے اندر بھی جو ہے انہوں نے بھی اس اقدام کو سراح ہے بلکہ جو عالمی دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے بھی ان کی جو ہیڈ لائنز ہیں ان کو اپنے فرنٹس لائن میں جو ہے وہ شامل کیا ہے اور ان کے بارے میں کیونکہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ عالمی اخبارات کی دیند بنتے رہے ہیں بلکہ بہت سارے کیسز میں جو دیگر خاص طرح پترکی آفتہ ممالک ہیں وہاں بھی ججز کو جو ہے ان کے فیصلوں کے حوالے سے بتایا گئے کہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ خاتون جو ہیں وہ کام کرتی ہیں وکلا کی جو خاص طرح پہ ان کی مخالفت کی جو وجہ رہی وہ بھی یہی تھی کہ یہ خاص طرح بڑی سپلن کی بڑی کارپند ہے اور یہ چہرے دے کے فیصلے نہیں کرتی کہ آیا اس جو وکیل ہے اس کا عوضہ کتنا بڑا ہے یا یہ کتنی بڑی جو ہے اس کے پیچھے ایک سٹریندھ ہے وکلا کی بلکہ یہ بھی میرٹ جو ہے اس کو پسند کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد نے تمام تر مخالفت کے باوجود ایشہ ملک کو جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لانے میں نہ صرف کامیاب ہوئے ہیں بلکہ اب صرف اس کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہاں سے منظوری ہونی ہے وہاں سے بظاہر تو یہ ہے کہ منظوری جو ہے وہاں سے آرام سے ہونے کے بعد یہ ایز سپریم کورٹ کے جج کے طور پہلا پھوٹھانے کے بعد جو اپنے جمعہ داریاں ہیں اور یہاں پہ سپریم کورٹ میں شروع کریں گی تو یہ پاکستان کا ایک بہت اچھا جو تاثر ہے وہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ بننے جا رہا ہے مزید اسی طرح کی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہمارے چینل سے جو ہے مزید اسی طرح کی معلوماتی وڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکنے شکریہ